بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں کہ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہیں آپ کو ویلکم کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا اور آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یو بیل تیز رفتار آسان ڈیجیٹل ایکاؤنٹ دوستو اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا وہ یہ بتا دوں کہ آج کل زیادہ تر جو ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں یا سٹیٹ بینک کی جو ہیں وہ فارن ریمیٹنس کے اوپر زیادہ فوکس ہے کیونکہ اوورسیز پاکستانی خاطرخواہ جو ہے نظر مبادلہ اور کافی جو ہے نا اماؤنٹس اور فارن ریمیٹنس یہاں پہ بھیج رہے ہیں اپنے پیاروں کو جیسا کہ ہم دیکھیں کہ ہر اپنے علاقے میں اگر نظر دو ہے تو ہر چوتھ سے پانچویں گھر میں ایک نہ ایک بندہ دوبائی سعودی اریبیا یمان کتر مسکت امریکہ لندن ایک سو زیڈ گئی نہ کہیں ہیں تو وہ اپنی فیملی کو پیمٹ بھیج رہے ہیں تو پہلے پیمٹ ہنڈی پہ بھیجی جاتی تھی تو ہنڈی کی اوپر کافی زیادہ جو ہے نا اس کو وہ سٹکنس ہو گئی اور گورنمنٹر اس کو اللیگل قرار دے کر اس کے خلاف کروائیاں کر رہی ہیں تو پھر لوگ جو ہے نا بینکوں میں پیسے بھیجنے لگ گئے تھے تو بینکوں میں کافی چارج پڑھتے تھے تو پھر اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہر بینک اس معاملے میں کافی اچھے اکاؤنٹس انٹروڈیوز کرا رہا ہے اور اس معاملے میں کہ جو لوگوں کو آسانی سے پیسے ملیں ان کو کوئی اتنا زیادہ تکلیف نہ ہو آسان ڈاکومنٹیشن ہو اور آسانی سے پیسے لے سکیں تو اس معاملے میں یو بی ایل بھی کافی جو ہے نا کافی اقدامات کر رہا ہے بہترین اکاؤنٹ لے آ رہا ہے فارن ریمیٹس کے لیے اور سیس پاکستانی کے لیے کہ یہاں بھی ان کی تنی سرویس دے رہا ہے کہ وہ گھر بیٹھے جو اینا اکاؤنٹ کو اپلائی کریں گھر بیٹھے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور اپنے پیاروں کو پیسے بھیج سکتے ہیں تو آج بھی ہمارا بیسی سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے اور یہ ایک نیا اکاؤنٹ ہے یہ یو بی ایل نے ریسنٹلی لانچ کیا ہے یو بی ایل تیز رفتار آسان ڈیجیٹال اکاؤنٹ ٹھیک ہو گیا پچھلے میرے چینل پر ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی دو تین مہینے پہلے وہ تھی یو بی ایل تیز رفتار آسان اکاؤنٹ ٹھیک ہے اس میں کرنٹ بھی تھا سیونگ بھی تھا اب یہ نیا ایک اکاؤنٹ آیا یو بی ایل تیز رفتار آسان ڈیجیٹال اکاؤنٹ ٹھیک ہو گئے دوستو تو چلتے ہیں اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیل کی طرف کہ یو بی ایل تیز رفتار آسان ڈیجیٹال اکاؤنٹ ہے کیا اس کی کیا فیچرز ہیں کیسے کھول سکتے ہیں کون کھلوا سکتے ہیں کیا کیا اس کے وہ ہیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ریسیونگ منی مور ایزیر دن ایور ویڈ یو بی ایل تیز رفتار آسان ڈیجیٹال اکاؤنٹ ٹھیک ہو گیا اس کی منیمم ریکوئرمنٹس میکسیمم کنوینینس یعنی کہ آپ کا شنختی کارڈ سب سے بہترین اور سب سے ایتھنٹک پروف ہے اس اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کے لئے تیز رفتار آسان ڈیجیٹال اکاؤنٹ کو اس کو اکاؤنٹ جب آپ نے اوپن کر لیا ہے تھوڈیجیٹال ایپ یا ویب سائٹ پہ جا کے اگر یو بی ایل کی طرف آپ نے اپلائی کیا تو اس کے لئے آپ کو کوئی انیشیل بیلنس بھی جمع نہیں کرنا پہلی اس کی خصوصیت دوسری یہ ہے اگر آپ کے نزید یو بی ال کی کوئی ایٹی ایم لگی ہوئی ہے دیجیٹال اکاؤنٹ اوپننگ بی ایٹری اس پہ ہے تو وہاں سے بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تیسرا جو ہے وہ ہے نو مینیم بیلنس ریکوائرمنٹ یعنی کہ ایک کاؤنٹ ہیں ایسے بھی ہیں بینکس میں کہ اس میں آپ کو پانچ دس ہزار تین ہزار دو ہزار پندرہ ہزار پچیس ہزار فکس رکھنا پڑتے ہیں تاکہ اکاؤنٹ ایکٹیو رہے ڈارمیٹ کی طرح نہ جائے یا انویلڈ نہ ہو تو اس میں وہ بھی اشارت انہوں نے ختم کر دیا کہ اس میں آپ نے کوئی بیلنس رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے سارا بھی ڈرا کر لیتے ہیں تو کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے اس کی نیٹ بینکنگ اور ڈیجیٹل ایپ آپ کو ایکٹیو ملے گی اس میں کوئی حسن نہیں ہے کہ دس گھنٹے ایکٹیو رہے اور اگلے دس گھنٹے این ایکٹیو نہیں ایڈر ٹائم ایکٹیو رہے گی آپ اس کو اسلامیک یا کنونشنل سسٹم میں بھی کھول سکتے ہیں بینکنگ جہاں پہ بھی آپ کا مرضی ہے اور سب سے بڑا جو اس کا پلس پوائنٹ ہو یہ ہے کہ آپ اس ایکاؤنٹ میں تیس لاکھ روپے تک منگوا سکتے ہیں ایک ٹائم میں یعنی کہ آسان ایکاؤنٹ کا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے جو ایک آسان ایکاؤنٹ مین ہے نا جو یو بیل کا وہ اس کا یہ لیمٹ ہے کہ وہ بغیر ثبوتوں کے کھول تو جاتا ہے کسی بھی پاکستانی کا جو کہ ویڈن کنٹری رہ رہے ہیں اپنے شرخت اکار کے گینس تو اس کی لیمٹ تھی پانچ لاکھ روپے پانچ لاکھ سے زیادہ آپ اس میں پیسے جمع نہیں کر سکتے تھے اگر پانچ لاکھ یا پانچ لاکھ سے زیادہ پیمت پیمت آگی تو اکاؤنٹ بریچ ہو جاتا تو اور آپ کو اکاؤنٹ مجبوراً کلوز کرنا پڑتا تھا یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے نام اوپر آسان ڈیجیٹال ایکاؤنٹ آ رہا ہے تو یہ فوراں ریمٹ ہے سورو ورسیز کے لیے بنایا گیا ہے تو اس کی لیمٹ کو انہینس کیا گیا ہے اس کی لیمٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے تو وہی بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ تیس لاکھ روپے تک منگوا سکتے ہیں اور تیس لاکھ روپے بھی ڈراغ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا کیش ویٹرال اپ ٹو پی کے آر پانچ سو پانچ لاکھ پر ڈے پانچ لاکھ روپے آپ اس میں سے پر ڈے بھی نکلوا سکتے ہیں یعنی عام اکاؤنٹ بھی ہیں ایٹی ایم یا اس سے پانچ لاکھ روپے پر ڈے نکلوا سکتے ہیں اس میں اگلا جو پوئنٹ ہے وہ ہے فری انشورنس تکافل کوریج انشورنس کی کوریج بھی اس کو دی جا رہی ہے اس اکاؤنٹ میں فری چیک بک اور پی پاک ڈیبٹ کارڈ چیک بک بھی آپ کو اس میں فری ملے گی اور اس میں پی پاک ڈیبٹ کارڈ ہے جو کہ اس کی لیمٹ ہے ایک لاکھ روپے ہے وہ آپ کو کارڈ بھی مل جائے گا فری آئی بی ایف ٹی انڈیجیٹل ایپ نیٹ بینکنگ انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر کی فسیلیٹی بھی آپ کو نیٹ بینکنگ میں مل جائے گی اس کا مراضی ہے کہ آپ کسی اور برانچ کو کسی اور بینک کو کسی اور کسٹمر کو اپنے دوست کو بھیجنا چاہ رہے ہیں پیسے تو آپ وہ بھی ڈیجیٹل ایپ سے بھیج سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں اس کے ریکوئرمنٹس کے اوپر اس کے لیے آپ کو ڈیجیٹل کاپی آف یور ویلیٹ سی این ای سی وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا موبائل نمبر وید ریجسٹرڈ یور سی این ای سی وہ موبائل نمبر آپ کو چاہیے جو کہ آپ کے شنختی کارڈ پیش ہوئے یعنی کہ آپ کے نام پر سیم ہے ڈیجیٹل کاپی آف یور سیگنیچر سیگنیچر آپ نے اپنی کسی ایسے پیج پہ کرنی ہے جس پہ آپ وہ کلیئر وہ نظر آئے ویب کیم سے آپ نے اسی تصویر بنا کے آپ نے اس میں اپلوڈ کرنی ہے ویب کیم فار ٹیکنگ آلائی فوٹو ویب کیم تو الڈی ہر موبائل آج کل ہر کسی کے پاس سمارٹ فونز ہے آئی فون یا سامسنگ کے اچھے موبائل سوار کے پاس ہیں تو آل ریڈی آؤ کے پاس اچھا کیم بھی ہے تو آپ نے اسے تصویر بنانی ہے باقی اس کا اگر آپ مزید اس کی گرائی میں جانا چاہتے ہیں کہ کیسے ہوگا تو آپ یو بیل کی ویب سائٹ کھول لیں فیس بک کے اوپر یا یو بیل گوگل پہ کھولیں www.ubldirect.com وہاں جا کے بھی کر سکتے ہیں یا www.ubldigital.com پہ جائیں گے وہاں پہ آپ کو یہ مل جائے گا یو بیل تیز رفتار آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ وہاں پہ دو لنک دیئے ہوئے learn more یا apply now apply now والے کلک کو آپ لنک کو آپ کلک کر دیں گے تو وہاں پہ ایک کالم کھل جائے گا اور اس کالم کو فیڈ کرتے جائیں گے تو اس طرح انٹ پہ جا کے آپ کا اکاؤنٹ سکسیسفولی جنریٹ ہو جائے گا وہ سکسیسفولی جنریٹ ہونے کے بعد آپ اس کو بہت آسانی یوز کریں اور اس میں پیسے بھیجیں اپنے پیاروں کو پاکستان میں یا پاکستان میں جا رہتے ہیں یا باہر رہتے ہیں نٹ بینکنگ بھی ایکٹیو ہو جائے گی ہر چیز آپ اس پہ کر سکتے ہیں سوری تو دوستو یہ تھا آج کا جو میرا ایک مین ٹاپک تھا میری کوشش تھی کہ میں آج ہی آج یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ کو یہ ایٹف کی انفرمیشن مل جائے کیونکہ زیادہ تر آئیکل فاران ریمیٹنسز پاکستان میں آ رہی ہیں اور ڈالرز بھی لوگ بھیج رہے ہیں ریال بھی آ رہے ہیں درم بھی آ رہے ہیں تو اس کے لئے ایکاؤنٹ بیسٹ ہے تیس لاکھ کلیمیٹ والا ہے امید کرتا ہوں آپ کو اس یو بیل تیز رفتار اسان ڈیجیٹل ایکاؤنٹ کی مکمل تفصیل سمجھ آ گئی ہوگی پھر بھی اگر کوئی کنفیوجن ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں اپنا واتس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے ایمیل ایڈریس بھی میرا موجود ہے میرا وہی واتس ایپ نمبر بھی ہے اور وہی کالنگ بھی ہے اب اس میں مجھے کنٹیک کر سکتے ہیں ویسے بھی کافی لوگ مجھ سے دن میں تین چار کالیں تو مجھے لازمی آتی ہیں جو اسے مجھ سے مشورہ مانگتے ہیں کیا کریں میں ان کو گائیڈ لائن دیتا ہوں ہاں پھر بھی معذرات کہتا ہوں مصروفیت کی وجہ سے اگر میں کسی کو ریسپانس نیب دیر وہاں رہا تو سوری اس کے لیے اور بھی انسان کی مصروفیت ہوتی ہیں پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کومنٹ آتا ہے تو کومنٹ کا ریپلائی دیتا ہوں اگر پھر بھی پھر اس کے علاوہ بھی کنفیوجن ہے تو آپ یو بیل کی کسی بھی نظیق درین برانچ وزیٹ کر کے وہاں ان سے مردر فردر کلیریٹی لے بھی سکتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ کو پراسس کروا سکتے ہیں تو ایڈ دی انڈ آپ لوگوں سے میری پھر وہی ریکویسٹ ہے کہ اب میں نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو پریس کر کے رکھیں اس طرح انفارمیٹی ویڈیو آپ تک ٹائم پر ٹائم پوائنٹی رہے گی اور آپ سب دوستوں کے گیمتی واقع شکریہ اور دوستوں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس سے مجھے بھی جو این اپریسیشن ملے گی اور شاید کسی کا بھلا بھی ہو جائے گا کسی کو کوئی انفرمیٹی لینی ہو اور وہ ڈھونڈ رہا ہے اور اس کو نہ مل رہی ہو تو میں تو یہاں ایک ایک ویڈیو کلیٹ کر کے بھیج رہا ہوں ایک ایک ٹاپک دیکھ رہا ہوں یو بیل کا کہ کس ٹاپک کس کے لیے کیا فائدہ مند ہے تو میں ہر ٹاپک کی کوشش کر رہا ہوں کہ کور کروں پھر بھی اگر کوئی ٹاپک مجھ سے رہ رہا ہو تو آپ مجھ سے بتا سکتے ہیں پچھلے دن میں ایسے ایک دوست نے فون کی تھی کوئی مجھے کہا تھا کہ ای سی آئی بی کے بارے میں بتائیں تو ای سی آئی بی کے بارے میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنا کے شیئر کی ہوئی ہے ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا سٹارٹ میں دیکھ کے نہ چھوٹ دیں اب سب دوستو انقیمتی وقت کا بہا شکریہ تینک یو اللہ حافظ